نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ آلوک مہلہ نے کل گارڈ کے ساتھ کی تھی اب ادرتا تو جے بی وش ٹاؤن سوسائٹی کا یہ پورا معاملہ سامنے آئے جہاں پر گارڈ کو دی گالیاں پولیسی کی رفت میں گالی باز مہلہ تو پھلال گارڈ سے مات پیٹ جو ہے مہلہ کو اب بھاری پڑ گئی ش害ی تکڈ کو پڑ کے پکڑ گی مہلہ نے کبھی دی۔ سبت دیں گی پور مہلہ مہل چکڑ مہل 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 ہم ہم تو جے پی وش ٹاؤن سوسائیٹی کا یہ پورا معاملہ ہے اب معاملہ سنگیان میں آنے کے بعد ویڈیو فائرل ہوا اور آکھیں کار اب اس کے قرفت میں گالی باز محلہ تو محلہ کی دوانگی ساپ اور پر سامنے آئی اور پولیس کی گرمت میں گالی باز محلہ تو محلہ کی دوانگی ساپ اور پر سامنے آئی گاڑ سے بات بیت محلہ کو آخرکار بھاری پڑ گئی تو سوسائیٹی گاڑ کی محلہ نے کی تھی پیٹائی معاملہ نے تون پکڑا اور پلال اب معاملے میں اس طرح سے پہلے گالی دی اور اس طرح سے جو اب بھدرتا کی لیکن اب اس معاملے میں بڑی کاروائی ہوئی اور اب گرفتاری دی اس کے بعد یہ دو تصویریں ہیں کہ پہلے کس طرح سے اتنا کو انجام دیا کیا جو غصہ تھا وہ صاف طور پر سامنے آئی اس میں آلرڈی کانونی کاروائی کی جا رہی ہے اور زیادہ جانکاری کے لئے بات کریں گے اپنے سمواد آتا دانش سے دانش گالی باز محلہ پر بڑی کاروائی ہوئی بلکہ دیکھیں جس طریقے صبح یہ ویڈیو وائرل ہوا اور اس کے بعد کی جو کاروائی تھی اب پولیس نے گرفتار کر لیا اس محلہ کو تھانے لے جایا گیا ہے تین سو تیس پان سو چار پان سو پاچ پان سو چھے ایک سو تیرپن اے کے تحت یہ اف آئی آر درج کری گئی یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ محلہ کو جیل جانا پڑے گا جس طریقے سے ایک غریب گاڑ کو نشانہ بنایا صرف اور ذرا سی اس گاڑ سے دیری ہوئی تھی کہ ہاں جو گیٹ تھا جب گاڑی پارک اندر لے جاتے ہیں گیٹ کے اندر جو جے پی ویش ٹاؤن سوسائٹی ہے اس گیٹ کے اندر گاڑی لے جانی تھی اور وہیں پر وہ گاڑ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لہٰذا اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے محلہ کو مانا جاتا ہے کہ محلہ ایک ایسی شخصیت ہوتی کہ جب اس کی شالینتہ ماترت وہ اس کے ذہن میں بسا ہوتا ہے رگ رگ میں بسا ہوتا ہے لیکن یہ محلہ جس طریقے سے گالی دے رہی ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی محلہیں ہیں جو اپنے آپ میں ان سب چیزوں کو درکنار کر کے مزاک اڑاتی ہیں اس سے پہلے بھی دیکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے بھنگیل علاقے میں ایک محلہ نے آٹو والوں کو سے مارپیٹ کری تھی تو ایسے میں سوال یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسی محلاؤں کے لیے قانون کیا کاریوہی کرتا ہے اور سب سے بڑی بات جب آج جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو اپنی گاڑی پولیس کو لے جانا چاہیے پولیس اپنی گاڑی میں اس محلہ کو نہیں لے کر گئی باقیدہ یہ محلہ پولیس کو اپنی گاڑی میں بیٹھال کے تھانے لے جاتی ہے تو اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کا حالات رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ادھکاری ہیں میں سوچنا ہوگا کہ ہاں اگر ہم آروپیوں کو اس طریقے سے مہینما منڈن کریں گے آروپیوں کو اس طریقے کا ٹریٹمنٹ دیں گے تو آنے والے وقتوں میں اس طریقے کے اپراد بڑھیں گے نہ کہ گھٹیں گے جب تک اپرادی کے دل میں یہ در نہ بیٹھایا جائے کہ ہاں اگر وہ گلتی کرے گا اپراد کرے گا تو اس کے خلاف سکت کانونی کاریوہی ہوگی اور اس کو سلاکھوں کے پیچھ ڈھکے لے جائے گا لیکن نوڈا میں جس طریقے سے دیکھنے کو ملا کہ اس مہیلہ کو وہ مہیلہ اپنی کار سے تھانے میں گئی یعنی یہ کہیں کہ اپنی شرطوں سے تھانے میں گئی پولیس اس کی گاڑی کے اندر بیٹھی تھی وہاں پر نوڈا پولیس کی گاڑی نہیں تھی تو جب ایسی کیونکہ اپراد اپراد ہوتا ہے چاہے وہ کوئی میل کرے یا پھر میل کرے یہاں پر جو اپراد کیا گیا ہے اس اپراد کو دیکھتے ہوئے اس مہیلہ کو جو وی آئی پی ٹیٹمنٹ دیا گیا یہ ٹیٹمنٹ نہ دیا جانا چاہیے تھا جو طریقہ تھا وہ طریقہ نوڈا پولیس کا پوری طریقے سے گلت تھا ایک اپرادی کو اپرادی کی طریقے سے تھانے لے جانا چاہیے اور وہاں پر جن دھاراؤں میں مقدمہ درج ہوا ہے اس کی طرف اس کی لحاظ سے کاریوائی کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ اس تمام ساری جانکاری کے لیے آپ اس خبر پر نظر رکھئے گا تو لگاتار جس طریقے سے دانش ہمارے ساتھ ہمارے سنبھاد آتا ہمیں پل پل کا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تو گارڈ کو گھسیٹا گیا وہ تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں گارڈ کے ساتھ بس سلوکی کی گئی وہ بھی ہم نے تصویر دکھائی پولیس کی گرفت میں اب گالی باز مائلہ ہے میں ایک بار پھر رکھ کروں گا دانش کے پاس دانش آپ نے وہ تمام ساری تصویریں بھیجی فیلال دبنگئی کی بھی تصویریں ہم اپنے دشکوں کو دکھا رہا اور آپ نے بھی بتایا لیکن بڑی بات دانش یہ آئی اس پورے معاملے میں کہ پولیس عمومن لے جاتی ہے اپنی گاڑی سے لیکن یہاں پر تصویر کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے یعنی کہ صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ملہ کو کوئی بڑا کوئی سنرکشن پر آپ تے اس کا مطلب تو یہ تصویریں صاف طور پر بیان کر رہی ہے اس کو پہنچ چک رہے ہیں ایک سوال لیں گے بھوویہ جی بھوویہ جی بھوویہ جی بس ایک سوال بھوویہ جی بھوویہ جی بس ایک سوال آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اپنی گاڑی میں نویڈا بلیس کے ساتھ اس کو پہنچ چک رہے ہیں اس کو پہنچ چک رہے ہیں اس کو پہنچ چک رہے ہیں تو ملہ کی دبنگی صاف طور پر سامنے آئے اس کے بعد بھی جب اس پر جب کچھتا جی آتی ہے جب کچھتاچ کے لیے آتی ہے تو ملہ خود اپنی گاڑی میں بٹھال کر کے لے جاتی ہے یہ تصویر کی سوال اپنے آپ میں ہے تو یہ گاڑ سے مات پیٹ جو ہے وہ فلال ملہ کو باری پڑی لے اس کے علاوہ اب یہ تصویریں صاف طور پر ہے کہ کس طریقے سے جو محلہ نے بھائی کیا محلہ کی دبنگئی دیکھیں آپ دبنگئی کس طریقے سے سامنے آئی ہے یہ دیکھیں اور سمجھیں یہ تصویریں اپنے آپ بھائی آ کر رہی کہ گاڑ سے پھائی بھائی رہی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی کس طریقے سے آ کر حالانکہ بھائی آر لکھی گئی ہے اور گرفت میں بھی آئی لیکن اس گرفتاری کے وقت بھی دیکھیں کہ اس طریقے سے اپنی کار سے بٹھال کر کے تھانے تک لے گئی جب پولیس پوچھتاج کے لیے بولاتی ہے کیاڑavic ٹھتا سرم کیاڑف کیاڑا عت bomb Paper ٹ نہیں ہم ٹکہ 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 ہم ٹکہ ٹکہ تو گارڈ سے ماں پیٹ محلہ کو پری دہاری اور سوسائٹی گارڈ کی محلہ نے کی پٹائے دہاری اور سوسائی